السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے ناظرین رجب المرجب کی ستائیس تاریخ یعنی شبہ معراج میں نفل نماز پڑھنے کی حدیث پاک میں کیا فضیلت ہے اس رات میں نفل نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے کون سے صورتے پڑھنا چاہیے نیت کیسے کرنا چاہیے انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں شبہ معراج کی نفل نماز کا مکمل طریقہ آپ سمائے کریں گے آپ غور سے اس ویڈیو کو دیکھیں با کر اور پر ضرور کلک کر دیں ناظرین شبہ معراج میں جو نوافل پڑھے جاتے ہیں یہ حدیث پاک سے ثابت ہیں شعاب الایمان کی بہت ہی مشہور حدیث ہے حدیث نمبر 3531 اور اسے روایت کیا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کا نچوڑ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں شبہ معراج یعنی 26 کا دن گزار کر مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء بعد فجر سے پہلے پہلے آپ کو بارہ رکعت نوافل پڑھنا ہے دو دو رکعت کی آپ نیت بانیں گے نیت کی معنی دو رکعت نفل نماز شبہ معراج کی واسطے اللہ تعالی کے محمدہ کعب شریف کی طرف ہر رکعت میں الحمدہ شریف پڑھنے کے بعد کوئی ایک صورت آپ پڑھیں جو آپ کو اچھی طرح یاد ہو اس میں کوئی خاص صورت پڑھنا ضروری نہیں دو دو رکعت کر کے آپ کو یہ بارہ رکعت نوافل پڑھ لینا ہے جب آپ یہ بارہ رکعت نفل نماز پڑھ لیں گے تو اس کے بعد ایک بار آپ درور پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی وعلا آلی اس کے بعد سو بار یہ تسبیح پڑھیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ افبر اللہ کی ذات پاک ہے تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ بہت بڑا ہے اس کے بعد سو مرتبہ استغفار پڑھیں اے اللہ میرے پروردگار میں ہر گناہ اور خطا سے بخشش مانگتا ہوں اور تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں پھر سو بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا محمد نبی الامی وعلا آلی درود پاک آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو پھر آپ اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے دعا مانگیں جو بھی آپ کی حاجت ہو پریشانی ہو ضرورت ہو دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے اور صبح کو یعنی ستائیس رجب کا روزہ بھی رکھیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ نماز اور یہ دعائیں پر کر انسان جو کچھ مانگے گا جائز اور اچھی دعا تو اللہ تعالی اس کی دعا ضرور قبول فرمائے گا اور شبہ میراج میں صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا کہ جب وہ رجب کی ستائیس تاریخ آتی تو آپ اعتقاف میں بیٹھ جاتے اور نمازیں زہر کے بعد نوافل پڑھنے میں مشغول ہو جاتے اس کے بعد آپ چار رکعت نفل نماز پڑھتے اور ہر رکعت میں الحمدو شریف ایک مرتبہ سور قدر یعنی اِنَّا اَنزَلْنَاهُ تین بار اور سور اخلاص پچاس بار آپ پڑھا کرتے تھے پھر اثر تک دعا میں مشغول لہتے آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دعا علم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا ناظرین حضرت عباس والی نفل نماز آپ ستائیس رجب دن میں پڑھیں گے شبہ میراج کو یہ نفل نماز آپ خود بھی پڑھیں گھر والوں کو بھی پڑھوائیں انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں ضرور ملیں گی ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں